دوستو شجر ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں مطین حالت کو کہتا ہے ہمارے لئے ایک سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے ہوئے شیئرز کے بارے میں بھی سوچنا ہے حالت گسے سے کہتا ہے ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور وہ بھی بہت کم وقت میں اور بہت مشکل ہے مطین مجھے مجبوراً آلیا سے بات کرنی ہوگی کیونکہ حالت کی پوری کمپنی خطرے میں آ جاتی ہے حالت گیتا ہے میں نے نادر کو کہا تھا کافی سال پہلے کہ تمہیں گلت راستے پر ہو پر وہ نہیں مانا اب میں خوش نہیں ہوں جبکہ میرا پرانا دوست واپس آ گیا ہے لیکن اس کے لئے میں جیل بھی گیا تھا کیونکہ میری فیملی بھی تھی مجھے کچھ آگے بھی سوچنا تھا نادر وہ انسان ہے جو پوری کوشش کرے گا یہ سب کرنے کی مجھے بہت برا لگ رہا ہے میں دونوں سے بات کروں گا وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مجھے پتا ہے اب کمپنی کو کس طرح بچانا ہے وہیں حالت آلیا کی آفیس آتا ہے اور کہتا ہے تم کس قسم کے عورت ہو تمہیں شرم نہیں آتی آلیا کہتی اوہ مجھے تمہارا یہ انتظار تھا حالت کہتا ہے تم نے جو پہلے کیا تھا اس سے پیٹ نہیں بھرا جو یہ سب کر رہی ہو کتنے شیئرز پیچے ہیں تم نے میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں آلیا صدر جاؤ آلیا کہتی ہے تم نے میری بات سنی تھی میں تم سے پارنرشپ کرنا چاہتی تھی میرے پاس منیجمنٹ کے پیسے بھی نہیں تھے حالت اب میں اہدے پر واپس آگئی ہوں حالت کہتا ہے سنو تم صرف کریم کی ماں ہو اور کچھ بھی نہیں ہو آلیا کہتی ہے نادر بھی تمہاری وجہ سے پریشان ہے حالت کہتا ہے میری کیا غلطی ہے آلیا کہتی ہے ہم پھر بات کریں گے کیونکہ یہ سب میں نے ہی کیا ہے حالت کہتا ہے آلیا تم نے رتی بھر کی بھی شرم نہیں ہے تم میری بیوی تھی اور تمہیں ضرور افسوس ہوگا دیکھنا تم آلیا تو دوستو مزید راما سیرل اور ریویوز اور پروموز کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو